اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں آج ہم بنا رہے ہیں مکس ویجیٹیبل اور اتنی شدید تھنڈ پڑ رہی ہے تو سب ہی ہم کچن میں ہی ہوتے ہیں آج کل زیادہ تر تو سب ہی ہم بیٹھے ہوئے تھے بھاپی میں امی اور ساتھ میں ہی جی ہمارا سلنڈر پر یہ ہنڈیا بن رہی ہے کیونکہ گیس تو آنی رہی ہے سوئی گیس آج کل بلکل نہیں آ رہی تو اس لیے پھر سارا دین ہی ہم جی کوکنگ سلنڈر پر ہی کرتے ہیں چائے بھی سلنڈر پر بن رہی ہے اور بیٹھتے بھی آج کل سارا دین تقریبا ہمارا کچن میں ہی گزرتا ہے تو کچن میں یہ ہے کہ گرم گرم بیٹھے رہتے ہیں اور ساتھ میں ہی ہم کٹ رہے تھے سبزیاں ویجیٹیبل کٹ رہے تھے اور میں یہاں پر جی میتھی چون رہی تھی بھابی اور میں پھر مل کر ہم نگاچ رہے ہیں وہ پیٹھ کر کٹی تھی اور گو بھی آئی ہوئی تھی ہماری جی تو ساتھ میں میں بھی بھابی کی ہیلپ کر رہی تھی ویسے جب گرمیاں ہوتی ہیں تو ہم کہتے ہیں سردیاں آئیں اور جب سردیاں آتی ہیں تو وہ ہم سے برداشت نہیں ہوتی سپیشل ملتان والوں سے ان سے تو بلکل برداشت نہیں ہوتی زیادہ شدید سردی دیکھیں یہ ہے کہ سردی واقعی آج کل زیادہ پڑھ رہی ہے اور جیسے ہی کوکنگ ہوتی ہے تو پھر میں جلدی سے روٹیاں بنا لیتی ہوں وہیں کچن میں ہی بیٹھ کر پھر ہم کھانا کھا لیتے ہیں تو یہ ہے کہ کچن میں ہی سارے کام پھر ساتھ ساتھ ہو جاتے ہیں اور ہماری جی اب سبزی بھی بن گئی ہے جو مکس ویجیٹیبل ہم بنا رہے ہیں تو وہ بھی ریڈی ہو چکی ہے تو اوپر سے ہرا دھنیا گانش کر دیں گے تو ٹیسٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے اور اب باقی سبزیوں میں پالک رہ گئی تھی تو وہ بیٹھ کر چن لی تھی تو یہ ہے کہ ہم میں اور بھا بھی کٹھے لگتے ہیں اور امی بھی ساتھ میں تو جلدی ہی سبزیاں بن جاتی ہیں اور اس طرح ہم نے جی پورے ہفتے کی سبزیاں کٹ لی تھی چن لی تھی اور جی یہ دیکھیں سب سبزیاں ہماری بن چکی ہے گو بھی بھی ہم نے کٹ لی ہے میتھی بھی چن لی ہے اور گاجرے بھی کٹ کر رکھتی ہیں اور ساتھ میں جی یہ ہرہ دھنیا اور اس کے ساتھ ہی ہری مرچیں اور مٹر پڑے ہوئے تھے تھوڑے سے تو وہ بھی ہم نے نکال کے رکھتی ہیں تو ایک دن گو بھی گوش بنا لیں گے ایک دن گاجر گوش بنا لیں گے ایک دن آلو میں تھی تو اس طرح ہمارا جی ون ویک کی سبزیاں ساری جو ہیں وہ کٹی پڑی ہیں تو پورے ون ویک میں یہ سبزیاں بنائیں گے اس طرح یہ ہوتا ہے کہ دھو کر چھیل کر کٹ کر رکھ دو تو سبزی اٹھائی گوش میں ڈالنی ہو تو گوش میں ڈال کر بنا لیں ویسے آلو گو بھی بہت اچھا بنتا ہے تو وہ بنا لیا تو اس طرح آسانی رہتی ہے اور یہاں پر جی مکس ویجیٹیبل ہماری بن چکی ہے اور بیٹھ کر اب ہم کھانا کھاتے ہیں اور لائٹ ہماری چلی گئی تھی تو جی یہ میں نے فلیش لائٹ پر ویڈیو بنائی ہے یہ ہے نیکسٹ ڈے اور نیکسٹ ڈے جی دھوپ نکل آئی تھی اور ہم اتنے خوش ہوئے تھے وہ ہوتی لیکن دھوپ وہ والی نہیں تھی جیسے کہ تیز دھوپ ہوتی ہے لیکن شکر ہے کہ الحمدللہ اتنے دنوں کے بعد دھوپ نکلی تھی اس سے پہلے بھی ایک دو دن پہلے نکلی تھی دھوپ لیکن جی وہ بھی ایسے تھنڈی دھوپ تھی تو آج پھر ہم اوپر چھت پر گئے تھے تو میں وہی سے یہ ویڈیو بنا رہی ہوں چھت پہ ہم تھوڑی سی دیر بیٹھے تھے اور کپڑے ہمارے دھولے ہوئے تھے تو وہ ہم نے چھت پہ ڈالے تھے دھوپ میں جی کپڑے جلدی سوک جاتے ہیں وانا آج کل جیسے دھوپ نہیں نکل رہی تھی تو دو دو تین تین دن لگ جاتے ہیں کپڑوں کو سکھاتے ہوئے تھوڑی دیر کے بعد جیسے ہی اثر کا ٹائم ہوا تھا اور دھوپ بھی چلی گئی تھی تو پھر ہم نیچے آ گئے تھے اور یہ دیکھیں نیچے کا ویو دے رہی ہوں آپ کو تو کون کون ایسے ہے جو دھوپ ہلکی سے بھی نکلی ہے اور بیٹھے ہیں دھوپ میں میرے خیال میں تقریباً سب بھی ایسے ہوں گے کہ ملتان والے سپیشل جو کہ دھوپ جیسے ہی نکلی ہوگی تو دھوپ میں بیٹھے ہوں گے اور یہی ٹائم ہوتا ہے اس کے بعد تو پھر شام کے ٹائم سب بھی بیڈروپ میں آ جاتے ہیں اور یہ ہے کہ سردی میں ہیٹر جلا لیتے ہیں اور یہ ہے نیکس ڈے اور آج ہم بنا رہے ہیں مٹن کورما اور آج میں اٹھی تھی لیت تھوڑی سی رات کو بھی لیت سوئی تھی اور صبح بھی میں لیت اٹھی ہوں تو میں جب کچن میں آئی تھی تو امی کوکنگ جی سٹارٹ کر چکی تھی تقریباً بنائی ہی چکی تھی کھانا تو آج جی میرا بریک فاسٹ اور جو لنچ ہے وہ کٹھا ہی ہو جائے گا تو پھر میں نے روٹیاں ڈال لی تھی اور پھر بیٹھ کر ہم سب تھی کھانا کھایا تھا اور یہ میں ویڈیو بنا رہی تھی جب ہم کھانا تقریباً ختم کرنے والے تھے تب مجھے یاد آیا تھا کہ میں تھوڑی سی ویڈیو بنا لیتی ہوں اور پھر میں اس کے بعد چلی گئی تھی بیٹی کے سکول تو مجھے کچھ کام تھا اور میں نے کہا تھا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ کوئی کام ہو جائے گا تو بات شیئر کروں گی تو انشاءاللہ تعالی میں جلدی شیئر کر دوں گی آپ لوگوں کے ساتھ کیونکہ اسی سنسلے میں میں سکول گئی ہوئی تھی اور اس کے بعد پھر بیٹی نے بنجور سے کافی لینی تھی پیزا لینا تھا تو اس کو گھر پر چھوڑ کر پھر میں کسی کام چلی گئی تھی اور تو اسی سنسلے میں یہ میں سب کام کر رہی ہوں آج کل بہت زیادہ بیزی ہوں میں اور یہ نیکس ڈے ہے اور نیکس ڈے ہم آ گئے تھے گلگشت والی سائٹ پر اور بیٹھ کر پہلے ہم نے کھانا کھایا تھا کیونکہ ہم نے گروسری کرنی تھی اور ہم جلدی گھر سے نکل آئے تھے تو یہاں سے پھر ہم نے بریانی کھائی تھی بریانی کھا کر پھر ہم چلے گئے تھے گروسری کرنے کے لیے اور یہاں کی بریانی بہت اچھی ہے اور یہاں کی بریانی ہمیں اتنی پسند آتی ہے بہت ہی اور سپیشل میری بیٹی کو تو اس کے لیے تو میں نے پھر بیک کروالی تھی بریانی اور جو گروسری ہے وہ امی کرتی ہیں گھر کی گروسری اور میں کرتی ہوں اپنی بیٹی کے لیے گروسری کرتی ہوں اور اپنی بھی جی میں نے گروسری کرنی ہوتی ہے ویسے تو جب بھی گروسری کرنی ہوں تو تقریبا ہی ہم چیزپ جاتے ہیں وہاں سے کرتے ہیں لیکن اس دفعہ جی ہم نے کہا تھا کہ ہم یہاں سے گلگشت والی سائز سے گروسری کریں گے اور اس سٹور سے بھی گروسری جو ہم کر کے گئے ہیں ہمیں بہت اچھی گروسری مل گئی ہے اور یہاں بھی بہت مناسب پرائس میں ہمیں سب گھر کی چیزیں ملی ہیں کیونکہ اس کا اندازہ جب میں گھر گروسری کر کر گئی ہوں اور جو میں نے جی پوری ان کی لیسٹ دیکھی ہے تو مجھے اندازہ ہوا ہے کہ یہاں بھی بہت ہی مناسب پرائس میں مجھے جی گروسری جو ہے نا مل گئی ہے اور یہاں سے بیلنگ کروا کر پھر ہم سیدھے ہی گھر گئے تھے کیونکہ ہم نے گھری جانا تھا آج ہم نے کہا تھا کہ ہم سیدھے گھر جائیں گے کیونکہ دو تین دن ہو گئے ہیں دوبارہ سے میں اتنی بیزی ہوں کئی نہ کئی میں کسی کام کی سسلے میں مجھے جانا ہی پڑتا ہے تو انشاءاللہ پھر میں جلدی آپ لوگوں کے ساتھ یہ بات بس شیئر کرنے والی ہوں اور گھر ہم پہت چکے ہیں اور یہاں پر آ کر میں نے ساری گروسری کھولی تھی اور اس کو جی اپنی جگہ پر رکھنا اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ابھی ابھی گروسری کر کے آئے ہیں اور یہ ریٹے ہیں بیٹی کی علیہ دا آپ ہی دکھر پہ کر کے آئے ہیں گھر کی علیہ دا کر کے آئے ہیں یہ سارا اسمان لے کے آئے ہیں بس یہ گھر کی ضروریات ہوگی ہیں تو ان کو اب جا کے سیک کرنا ہے اور بیٹی کی رچیتیں ہیں وہ لے کے آئے ہیں اور بس جی ان سب چیزوں کو میں نے نہیں دکھایا وہی بار بار وہی چیزیں ہیں جو ہر دفعہ گروسری کرتے ہیں تو ان کو بس اپنے ٹھکانے پر رکھتی ہوں جو فروزن چیزیں ہیں ان کو فریزر میں رکھ دوں گی اور باقی جو میری بیٹی کی کھانے پینے کی چیزیں ہیں تو وہ میں جی سٹور روم میں رکھ دوں گی سٹور روم سہا ہی پس یہ لے کے آئے ہیں انٹھ experient جگہ ہیں بزار سے بھلا ہے یہ گروسری کر کے آئے ہیں اور مارکیٹ گئے ہوتے ہیں تو اب ی کو رکھتے ہیں یہ سارے اپنے جگہ پر اسکست کو ہؤیرن اپنی جگہ پر رکھتے ہیں تو جو فریزر ہیں فروزن چیزیں ہیں جو 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 فروزن چیزیں ان کو بھی اپنی جگہ پر رکھتے ہیں اور یہ دانیں آئین بغیرہ سب اپنی جگہ پر رکھتے ہیں تو بس اسی کاموں میں آج آج کا دن تو ایسی گزر گیا ہے آدھا دن تو کیونکہ آج کل چھوٹے دن ہیں اور جلدی گزر جاتے ہیں اور پھر رات کو جی پینٹ بیٹھ کر اور یہ اس کا نام نہیں آتا مجھے یہ جو ہم نے کھائے ہیں اس کو ہم لوگ کہتے ہیں یا پتہ نہیں کیا کہتے ہیں ایک طریقے سے مجھے اس کا نام نہیں پتا تو وہ بیٹھ کر اب ہم کھا رہے ہیں تو یہ رات کے ٹائم بھابی کے روم میں بیٹھ کر ہم یہ انجوائی کر رہے ہیں تو یہی آج کل سردیوں کے یہی مزے ہیں پینٹ کھا لو ڈرائی فروٹ نکال کر کھا لو تو جی پھر گرم گرم ہم اپنی جو ہے پینٹ انجوائی کرتے ہیں سردیوں کو ہم جی اسی طرح انجوائی کرتے ہیں تو یہ تھا میرا آج کا ویلوگ اور یہ تھی میری آج کل کی روٹین جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے اس کے ساتھ ہی چاہتی ہوں اجازت اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی